تقدیر کو تدبیر سے شکست تو دی جا سکتی ہے لیکن لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا مثلا کوئی شخص جھوٹ بول کر نابتول میں کمی کر کے غریبوں کا حق مار کر یا اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دنیاوی زندگی کی اسائشیں تو حاصل کر لیتا ہے مگر اس کے پیچھے اس سے زیادہ کوئی اور زوراور مو کھولے اس کی گردن دبوچنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اس کی پورتائیش زندگی کا سکون و آرام برباد کر کے رکھ دیتا ہے یہی اس فانی دنیا کا عبدی قانون ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس بات کو فیزکس کی زبان میں نیوٹن کے تھرڈ لا آف موشن یعنی تیسرے قانون حرکت یا اردو کے ایک سادہ سے محاورے سے بہ آسانی سمجھ سکتا ہے قانون حرکت کے تیسرے اصول کے مطابق ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور اردو محاورے کے مطابق جیسا کرو گے ویسا بھرو گے دونوں کے اندر فطرت کا ایک ہی قانون کارفرما ہے نیوٹن کا قانون حرکت سائنس کے نکتہ اروج پر پہنچ کر فیزکس کے ذریعہ خص کیا گیا ہے جبکہ اردو کا محاورہ اس سے کئی ہزار سال پہلے انسانی اخلاقیات کے اروج پر عدبی لطافت کے ذریعہ مرتب کیا گیا تھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج سائنس گلہ پھاڑ پھاڑ کر اس بات کا اقرار کرتی اور جگہ جگہ فطرت کی موجودگی اور اس کی لازوال عظمت و قوت کا اعلان کرتی نظر آتی ہے لیکن ٹیکنالوجی پر مشتمل آسائشوں کا عادی انسان فطرت کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اس سے آنکھیں چراتا دکھائی دیتا ہے آج کا انسان موبائل فون کے نظر نہ آنے والے سیگنلز سیٹلائٹ سے ٹیلیوزن سیٹ تک دکھائی نہ دینے والی شواؤں اور سی سی ٹی کیمرے کی خفیہ آنکھ پر تو یقین رکھتا ہے لیکن دکھی انسان کے دل سے عرش مولا تک پہنچنے والی فریاد نماز کے ذریعے اپنے رب سے قائم ہونے والے تعلق اور ہی القیوم پروردگار کی شہرک سے بھی زیادہ قربت کا احساس تک نہیں کرتا زمانہ قدیم میں انسان کے پاس قوانین قدرت کی جانچ پرتال کے لیے سائنس کی کوئی قسوٹی تھی اور نہ ہی اس کے عقل و شعور نے ارتقاء کی ان منازل کو تیہ کیا تھا کہ جہاں پہنچ کر انسان اپنے عمل کے لیے کوئی میار مقرر کرتا لیکن آج قدرت کے آفاقی قوانین کے سہارے کھڑی سائنس اور قرآن پاک کی صورت میں بنی نوے انسان کے لیے رہنما اصول مہیا کرنے والی آسمانی کتاب کے ہوتے ہوئے بھی انسان کا دھیان اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ اس نے بہت جلد اس دنیا سے ایک جہان عبدی کی طرف کوچ کر جانا ہے ایسا جہان جہاں دنیا کی کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی اس کے کام نہیں آئے گی ماں سوائے ان عمال کے جو وہ اپنے ساتھ قبر میں لے جائے گا موجودہ دور میں انسان کے ناپختہ مذہبی عقائد اور عمل کے دوہرے میار کی صرف ایک بنیادی وجہ ہے اور وہ یہ کہ انسان بیق وقت دو طرح کے نظریات کا شکار ہے ایک نظریہ اسے دنیاوی آسائشوں اور سہولیات کو کسی بھی قیمت پر اپنی زندگی میں داخل کرنے اور ازادانہ طریقے سے اپنے نفس کی تسکین حاصل کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے جبکہ دوسرا نظریہ لوگوں کی زندگیوں میں بغیر کسی لالچ اور عجرت کے خوشیاں بھرنے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کا درس دیتا ہے پہلے نظریہ کا نقطہ اعتقاد یہ ہے کہ انسان ہی اس دنیا کی ہر چیز کا مالک و مختار ہے اور وہ اپنے کسی بھی فیل کے لیے دنیا کی کسی حد بندی کا محتاج نہیں ہے جبکہ دوسرے نظریہ کے مطابق دنیا کی ہر چیز کی مالک ایک قادر مطلق ذات ہے اور ہر انسان ایک روز اس کے سامنے اپنے عمل کے لیے جواب دے ہوگا ان دونوں نظریات کے بہم ملاب سے ایک تیسرے نظریہ سیکولر طرز زندگی کا جنم ہوا تھا آج کل اس نظریہ کو انسانیت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے موضوع قرار دے کر انتہائی زور و شور سے فروغ دیا جا رہا ہے اس نظریہ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دنیاوی امور کے لیے انسان ہر قسم کے فطری قوانین سے ماورہ ہے جبکہ قدرت کے افاقی قوانین پر عمل کرنا یا انہیں ترک کر دینا اس کا ذاتی انتخاب ہے بظاہر اس نظریہ میں بہت کشش ہے لیکن اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو مغربی معاشرے میں پیدا ہونے والا بگاڑ اسی نظریہ کا عطا کردہ تحفہ ہے پہلے پہل سیکلر نظریہ کا بخار صرف مغربی ممالک تک محدود تھا اور برے صغیر میں بھارت وہ واحد ملک تھا جس نے اس نظریہ کو گود لیا تھا لیکن اب عرب ممالک میں اس کا فیشن بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے گزشتہ چند سالوں میں مسلم دنیا کے لیے تاریخی حوالے سے انتہائی اہمیت رکھنے والی سرزمین اور خالص نظریاتی مملکت سعودی عرب میں اس کی آبیاری کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان کو چنا گیا تھا سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے سیکلر اقدامات نے مسلم دنیا پر اس کے تیور واضح کر دیئے تھے اس کے بعد متحدہ عرب امارات کی باری آئی متحدہ عرب امارات جو عالمی تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز ہونے کی وجہ سے مغربی معاشرے کی تمام برائیوں کو اپنے اندر پہلے ہی سمو چکا تھا اس کے خلیفہ زید بن انہیان نے محمد بن سلمان کا سہارا لے کر پہلے اپنے ملک میں مندر بنانے کا اعلان کیا اور پھر ایک قدم مزید آگے بڑھا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ ساتھ بحرین، کوئیت، قطر اور امان بھی اسی لائن میں کھڑے ہو گئے متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اور سرکاری خزانے سے عرب سرزمین پر ہندووں کے مندر تعمیر کرنا ہی ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا لیکن اب بندرہ فروری کو سعودی عرب سمیت دیگر عرب سرزمین پر یہودیوں نے اپنی پہلی بقاعدہ یہودی تنظیم بنانے کا اعلان کر دیا ہے اسوسییشن آف گلف جیوش کمیونٹی کے نام سے قائم ہونے والی اس تنظیم کی سربراہی بحرین کے یہودی رکن پارلیمنٹ براہیم نونو اور یہودی ربی اہلی عبادی کر رہے ہیں اس تنظیم کے ساتھ ہی اسرائیل نے خلیجی ممالک میں پہلی یہودی عدالت بیس دن کے قیام کا اعلان بھی کر دیا ہے براہیم نونو اور حکام اہلی عبادی کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم عرب ممالک میں آباد یہودیوں کو منظم کرنے کی ذمہ داری سر انجام دے گی جبکہ ان کی عدالت یہودیوں کے ذاتی مالی اور وراستی تنازیات کے حل کے لیے کام کرے گی اس تنظیم کا صدر دفتر بیروت میں ہوگا وہی بیروت جہاں گزشتہ سال مبینہ طور پر ہونے والے انتہائی تباہ کندھماکوں نے سارے شہر کو کھندر بنا دیا تھا سوال یہ ہے کہ یہودی اپنے معاشرتی ریاستی اور عدالتی تمام امور تالموت اور توریت کے احکامات کی روشنی میں ترتیب اور انجام دیتے ہیں وہ نہایت پرجوش انداز میں اپنے مسیحہ کی آمد کے منتظر ہیں اور دنیا پر اپنی عالمی بادشاہت کے لیے کوشہ ہیں بیت المقدس سے ان کی دشمنی بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے تو پھر وہ جزیرہ عرب جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی اور جہاں مسلمانوں کا مرکزی مقام ہے وہاں کے حکمران شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ اور امت مسلمہ میں اتحاد کی سبیل کرنے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ دوستی کی پینگیں کیوں بڑھا رہے ہیں ایسی قوم جن کی مکاری کے بارے میں قرآن و حدیث کی گواہیاں بھری پڑی ہیں عرب اس سرزمین پر اسرائیل کی عبادکاری کے خواہ کیوں ہیں اگر عرب تدبیر سے تقدیر کو اشکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں زمانہ آخر میں عربوں کی تباہی سر فہرست ہے اور اگر یہودی اپنی تدبیر پر نازہ ہیں تو سازشوں کے جو بیج وہ انبیاء کرام کے زمانے سے بوتے چلے آئے ہیں بہت جلد انہیں اس کا بدلہ واپس لٹایا جانے والا ہے کیونکہ یہی قانون قدرت ہے اور یہی اللہ کا فیصلہ ہے اپنی دن